اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب سرف امیر درس حفتوں فصل بیداؤں کے اسم بر دو قسم است مستر و غیر مستر آج ہماری بحث جو شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں یا اسم مستر ہے یا غیر مستر ہے مستر کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ مستر کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ مستر وہ اسم ہے کہ اگر اس کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا جائے تو اس کے آخر میں تانون یا دالنون آئے اگر اس کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا جائے تو اس کے آخر میں تانون یا دالنون آئے جیسے قاتل کا معنی ہے کشتن تو یہاں پر آخر میں دیکھیں تانون آگیا ہے قول کا معنی ہے گفتن تو اس کے آخر میں بھی تانون آگیا ہے زرب کا معنی ہے زدن زدن آخر میں دیکھیں دالنون آگیا ہے لیکن اگر اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کے آخر میں کرنا ہونا آنا چاہیے اس کے آخر میں ترجمہ کیا جائے اگر اس کا اردو زبان میں ترجمہ ہو تو اس کے آخر میں کرنا یا ہونا آنا چاہیے قاتل یعنی قتل کرنا مارنا یہ اس کے آخر میں دیکھیں نا آگیا ہے ضرب مارنا مستر سے فعل ماضی فعل مزارع عمر نہیں اسم فائل اسم مفعول اسم اللہ اسم زمان اسم مکان یہ سارے کے سارے مستر سے مشتق ہوتے ہیں تو مستر کیون ہو گیا جس کا اگر فارسی میں ترجمہ کیا جائے تو دالنون یا تانون آئے غیر مستر پھر کیون ہو جائے گا کہ جس کا اگر فارسی میں ترجمہ کیا جائے تو اس کے آخر میں تانون یا دالنون نہ آئے تو اسی مستر سے پھر بنتی ہیں کتنی چیزیں فعل ماضی بھی مستر سے بنتی ہے فعل مزارع بھی عمر بھی نہیں بھی اس میں فائل بھی اس میں مفہول بھی اس میں آلہ بھی اس میں زمان بھی اس میں مکان بھی یعنی جتنے ہیں سارے کے سارے مستر سے مشتق ہوتے ہیں بنائی جاتے ہیں اگلی فصل ہے وہ یہ ہے کہ باب فعلا یفعلو نصرا ینصرو اس کا مستر آتا ہے ان نصر یاری کردن اب دیکھیں اس میں ترجمہ کیا ہے نا یاری فارسی کا تو آخر میں دال نون آگیا ہے یاری کردن اس کی ماضی کے چودہ سیگے ہیں کتنے سیگے ہیں چودہ چودہ میں سے چھے غیب کے ہیں چھے مخاطب کے ہیں اور دو جو ہیں متقلم کی حکایت کے لیے یعنی دو متقلم کے لیے تو ٹوٹل چودہ ہوں گے چھے مخاطب کے چھے غیب کے اور دو جو ہے وہ متقلم جو چھے غیب کے ہیں ان میں سے پھر تین مذکر کے ہیں تین مونس کے تو استقاہ ہو گیا اور جو چھے مخاطب کے ہیں ان میں بھی تین مذکر کے تین مونس کے اور جو دو متقلم کے ہیں ان میں سے پہلا جو ہے واحد متقلم کا ہے چاہے مذکر ہو یعنی دوست اور دوسرا جو ہے وہ جمع متقلم ہے چاہے وہ مذکر ہو یعنی دوست اسی طرح جو فیل مزارے ہیں اس کے بھی چودہ سیگے ہیں انہی میں سے چودہ میں سے چھے غیب کے ہیں چھے جو ہیں وہ مخاطب کے اور دو جو ہے متقلم کے لیے اور اسی طرح جو چھے غیب کے ہیں ان میں سے بھی تین مذکر کے ہیں تین مونس کے اور جو چھے مخاطب کے ہیں ان میں سے بھی تین مذکر کے تین مونس کے اب دیکھیں ذرا اس کو پھر آگے چلیں گے فصل بیداؤں کے اسم بر دو قسم جان لوگ اسم کی دو قسمیں ہیں صرف بہائی میں بھی آپ نے پڑھی ہیں وہ یہی بات ہے مستر وغیر مستر مستر آنست مستر وہ ہے کہ در آخر معنی فارسی یہ وے کہ اس کے فارسی کے معنی کے آخر میں وے یعنی اس اس کے فارسی کے معنی کے آخر میں تانون یا دال نون باشد ہو آپ وغیر سے ترجمہ پھر دیکھیں اس لفظ اس صدر کا آنست وہ ہے کہ در آخر معنی فارسی وے اس کے وے یعنی اس اس کے فارسی کے معنی کے آخر میں اب دی جب میں نے ترجمہ شروع کی ہے تو آخر سے میں پیچھے کی طرف کیا ہوں ٹھیک ہے اس لیے تاکہ با محاورہ ترجمہ آپ کے سامنے آجائے کہ اس کے فارسی کے معنی کے آخر میں تانون تاون یا دال ونون باشد یہ دونوں نے بریکٹو میں دیئے ہیں تاکہ پتا چلے کہ پہلی ایک نشانی ہے اور دوسری دوسری نشانی ہے جس کے آخر میں تانون ہو یا دال نون ہو جیسے مثال القاتل بمعنی کشتن قاتل کا معنی کیا ہے کشتن اب کشتن کے میں دیکھیں آخر میں تانون آگیا ہے زرب معنی زدن زدن کا معنی میں دیکھیں آخر میں دال نون آیا ہے فیل ماضی فیل مزارے امر نہیں اسم فائل اسم مفہول اسم آلت یعنی اسم اللہ اسم زمان اسم زمان و مکان ہما از مستر مشتقن یہ سارے کے سارے مستر سے مشتق ہوتے ہیں کس سے مشتق ہوتے ہیں مستر سے مشتق تو جب مستر ہو گیا نا کہ اب اس کا جو غیر مستر ہے اس کا الوٹ ہو جائے گا کیا ہوگا کہ جس کا فارسی میں اگر ترجمہ کیا جائے تو اس کے آخر میں تانون یا دالن نہ دوسرا اس سے کوئی چیز بھی نہ بنے دوسری فصل باب فعلا یفعلو النصر مانا یاری کردن نصر مستر ہے اس سے آپ نے فعلا یفعلو کا باب بنانا ہے جس کا معنی یاری کردن فعلا ماضی ہے یفعلو مزار فعلا ماضی چہاردہ مشال بود اس کی ماضی کے چودہ سیکھے ہو گے شش مغائب و مغائبہ چھے غائب اور غائبہ کے مغائب یعنی مغائبہ یعنی ملنس شش مغائب و مغائب رہبwood چھے غائب اور غائبہ کی ہوں گے شش مخاطب و مخاطب اور چھے مخاطب اور مخاطبہ کے و دو حکایت نفس متقلم اور دو جو ہے نفس متقلم کی ہی قائد کے لیے ہیں وانشش کے مغائب رابود وہ چھے جو مغائب کے ہیں سے مذکر رابود ان میں سے تین مذکر کے ہوں گے وسے مونس را اور تین مونس را اب ان میں دیکھیں آنسے کے مذکر رابود اب انہوں نے پہلے کہا نا کہ تین مذکر کے ہیں تین مونس کے اب ان کی تفصیلی بیان کر رہے ہیں وانسے کے مذکر رابود وہ تین جو مذکر کے تھے وہ یوں ہیں ناسارا ناسارا ناسارو چون بے معنی جیسے جیسے ہم اپنی زمان میں کہتے ہیں جیسے اسی طرح یہ فارسی والے کہتے ہیں چون یعنی جیسے ناسارا ناسارا ناسارو ناسارا فیل ماضی ہے واحد مذکر غیب کا سیگہ ہے ناسارا علف کے ساتھ یہ بھی فیل ماضی ہے اور دوسرا سیگہ ہے تسنیہ مذکر غیب ناسارو یہ بھی فیل ماضی ہے اور تیسا سیگہ ہے جمع مذکر غیب تو جو انہوں نے کہا تھا نا کہ تین مذکر کے ہیں وہ یہ اس ترتیب سے تین ہو گئے پہلا ناسارا دوسرا ناسارا تیسرا ناسارو ناسارا اسے ایک مرد نے مدد کی ناسارا ان دو مردوں نے مدد کی ناسارو ان سب مردوں نے مدد کی کلیر ہو گیا یعنی ماضی کا ترجمہ کرنا ہے وآسے کے مونس ربود اور وہ تین جو مونس کے تھے جیسے ناسارات ناسارتا نسارنا اب ناسارت یہ ماضی کا چوتھا سیگہ ہے لیکن ادھر مونس کا پہلا سیگہ ناسارت واحد مونس غائبہ کا سیگہ ہے ماضی کا ناسارتا یہ دوسرا سیگہ ہے مونس کا اور ویسے پانچوا سیگہ بن جائے گا ناسارتا یعنی تسنیہ مونس غائبہ ناسارنا جمع مونس غائبہ یعنی چھٹا سیگہ اور ویسے مونس کے اعتبار سے تیسا سیگہ ہو جائے گا ناسارت اس ایک عورت نے مدد کی ناسارتا ان دو عورتوں نے مدد کی ناسارنا ان ساب عورتوں نے مدد کی اب ناسارت میں تا جو ہے یہ مونس کی علامت ہے ناسارتا یہ جو تیلف تا یہ بھی تسنیہ مونس کی علامت ہے اور ناسارنا جو ہمیں نون جو آیا یہ جمع مونس کے علامت ہے و آنشش کے مخاطب رابود وہ چھے جو مخاطب کے تھے سی مذکر رابود ان میں سے تین مذکر کے تھے و سی مونس اور تین مونس را تین مونس کے آنسے کے مذکر رابود اور وہ تین جو مذکر کے تھے چون جیسے نسارتا نسارتما نسارتا واحد مذکر مخاطب یعنی مخاطب کے چھے میں سے تین جو مذکر کے بنائے ان میں سے پہلا و نسارتما دوسا سیگا یعنی تسنیہ کا و نسارتما اور تیسا سیگا جمع مذکر مخاطب کا نسارتا تو ایک مرد نے مدد کی نسارتما تم دو مردوں نے مدد کی نسارتما تم سب مردوں نے مدد کی زمانہ ماضی میں تو یہ نسارتا مخاطب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلا سیگا ہے نسارتما دوسرا ہے نسارتما تیسرا ہے لیکن اگر ماضی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ساتما آٹما اور ناما سیگا ہے وہاں سے کہ مونس رابود اور وہ تین جو مونس کے تھے وہ نسارتے نسارتما نسارتنا ہے جیسے کہ نسارتے نسارتما نسارتنا نصارت وہی اب اس کا دیکھیں یہ پہلا سیگہ ہے مونس مخاطب کے جو تین سیگے تھے ان میں سے پہلا واحد مونس مخاطبہ کا نصارتما تصنیع مونس مخاطبہ کا نصارتنا جمع مونس مخاطبہ کا نصارت یعنی تو ایک عورت نے مدد کی نصارتما تم دو عورتوں نے مدد کی نصارتنا تم سب عورتوں نے مدد کی اب یہاں پر دیکھیں نصارتے وہاں مذکر میں ہم نے کہا نصارتا اور مونس میں نصارتے اور یہاں تے جو ہے یہ علامت ہے اور ضمیر ہے اسی طرح نصارتما بھی تمہ علامت ہے اور ضمیر ہے نصارتنا میں تنا علامت بھی ہے اور ضمیر بھی ہے وعادوں کی حکایت نفس متقلم ربود وورتین دو جو نفس متقلم کی خود متقلم کی حکایت کرتے ہیں وہ یہ ہے نصارتو نصارنا نصارتو یہ واحد کے لیے ہے چاہے مونس ہو یا مذکر اور نصارنا یہ تسنیہ ہو یا جمع ہو مونس ہو یا مذکر سب کے لیے ہے نصارتو میں نے مدد کی نصارنا ہم سب نے مدد کی مستقبل نیز چہاردہ مثال مستقبل کے لیے بھی یہی چودہ مثالیں ہیں جیسے برعان کیاس اسی کیاس کے ساتھ کہ چھے غیب کے چھے مخاطب کے پھر جو چھے غیب کے ہیں ان میں سے تین مذکر کے تین مونس کے جو مخاطب کے ہیں پھر وہی تین مذکر کے تین مونس کے اور دو نفس متقلم کے لیے ہیں اب اس مثال میں دیکھیں یانسورو یہ پہلا سیگہ ہے جو غیب واحد مذکر غیب کا ہے یانسوران تسنیہ مذکر غیب یانسورون جمع مذکر غیب یہ پہلے تین سیگے مذکر غیب کے لیے ہیں تانسورو تانسوران یانسورنا یہ تین سیگے دوسرے تین جو ہیں مونس غیبہ کے لیے ہیں اب اس میں دیکھ لیں یانسورو زمانے مزارے میں چونکہ دو زمانے پایا جاتے ہیں ایک حال کا اور استقبال کا اس لئے ترجمہ بھی ہم دونوں کے دوارسے کریں گے یانسورو وہ ایک مرد مدد کرتا ہے حال میں یا کرے گا استقبال میں یانسوران اے ان دو وہ دو مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے استقبال میں ویانسورو کونہ وہ سب مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے استقبال میں تین جو مونس کے تھے وہ تنصوروں وہ ایک عورت مدد کرتی ہے یا کرے گی یہ تنصوران ہیں وہ دو عورتیں مدد کرتی ہیں یا کریں گی یا انصورنا وہ سب عورتیں مدد کرتی ہیں یا کریں گے اب آگے چھے سی گئے آگے مخاطب کے ان چھے میں سے پہلے تین جو ہیں وہ مخاطب مذکر کے ہیں اور تیسے باقی دو تین جو ہیں وہ مونس کے جو مخاطب مذکر کے ہیں وہ یہ تنصورو تو ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا تنصورانے تم دو مرد مدد کرتے ہو یا کرو گے یا تنصورونا تم سارے مرد مدد کرتے ہو یا کرو گے تنصورینا تو ایک عورت مدد کرتی ہے واحد مونس مخاطبہ کا سی گا تو ایک عورت مدد کرتی ہے یا کرے گی تنصورانے تم دو عورتیں مدد کرتی ہو یا کرو گی تنصورنا تم ساب عورتیں مدد کرتی ہو یا کرو گی اب دو جو ہے متقلم کے لیے انصورو واحد متقلم کے لیے چاہے مونس کو ہو یا عورت مذکر مرد ہوگا تو کہے گا میں ایک مرد مدد کرتا ہوں یا مونس ہوگا تو کہے گی میں ایک عورت مدد کرتا ہوں یہ ایک عورت کا میں نے ترجمہ اس کے لیے ساتھ کے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے وائلہ میں اس کے کہنے کی ضرورت نہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں ڈریکٹ میں ایک مدد میں میں مدد کرتا ہوں یا مونس ہے تو کرے گی میں ایک مدد کرتی ہوں میں مدد کرتی ہوں یا میں مدد کرتا ہوں نانصورو ہم مدد کرتے ہیں یہ اور کریں گے وہ دیگر ابواب پنجگانہ نیز برین کیاس پھول باقی پانچ ابواب جو ہے وہ اسی کیاس پر ہیں کہ ان کی ماضی کے بھی یہی چودہ چودہ سیگے ہیں اور یہی تقسیم ان میں بھی ہے کہ چھ مذکر کے چھ مونس کے اور پھر ان میں تین مذکر کے دین مونس کے اسی طرح وہ سارے تقسیم ہیں کہ چھ غیب کے چھ مخاطب کے تین مذکر کے تین مونس کے وہی چلیں گے اسی طرح ان کے مزارے میں بھی وہی ترتیب ہوگی کہ چودہ سیگے ہوں گے جو انہوں نے ذکر کر دی ہے جیسے زارہ بہ زارہ بہ زارہ بہ آخر تک آلے ما علے ما آلمو یہ بھی آخر تک ما نعا ما نعا ما نعو یہ بھی آخر تک حاسبہ 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 یہ اس نے صرف پہلے تین تین سیگے مذکر کے ذکر کر دی ہیں باقی مونس کے آپ خود اسی پچھلے والے کے ساب سے آپ خود مشخص کریں اور بنائیں شارفہ 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 مستقبل کی مثال یذربو یذربانے یذربونہ آپ پہلے تین ذکر کر دی ہیں مذکر کے یعلمو یعلمانے یعلمون یمنعو یمنعانے یمنعون یحسبو یحسبانے یحسبون یشرفو یشرفانے یشرفون تو یہ اس نے سارے مذکر کے پہلے تین تین سیگے کر دی ہیں آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ باقی جو ہیں ان کے سارے چودہ کے چودہ سیگے بنائیں اور اسی کے حساب سے ان کے ترجمہ بھی تیار کریں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تاہری